اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں رس کرکٹ آج بات کریں گے کہ پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیسٹ سیریز کے لیے بڑے بڑے نام آرہے ہیں کمنٹری کرنے کے لیے پاکستان انگلینڈ کی ٹیسٹ سیریز کے لیے وہ کون سے بڑے نام ہے جو پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیسٹ سیریز کمنٹری کرتے ہو یہاں میں دکھائی دیں گے وہ آپ کو بتاؤں گا اور بات کریں گے کہ انگلینڈ کے دو پلئے پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیسٹ سیریز سے باہر ہو چکے ہیں ایک پلئے تو ایک میچ کے لیے باہر ہوا اور دوسرا پلئے تینوں میچز کے لیے باہر ہو گیا ہے پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیسٹ سیریز کے لیے اور ان کی ریپلیسمنٹ کیا لیے گئی ہے وہ آپ کو بتاؤں گا اور بات کریں گے کہ آج تو تراج گوائی کارٹ نے ڈومیسٹک میچ میں ایک ریکارڈ قائم کر دیا ہے وہ آپ کو میں بتاؤں گا شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو سب سے بہلے بات کر لیتے ہیں پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیسٹ سیریز کے لیے بڑے بڑے نام آرے ہیں کمنٹری کرنے کے لیے پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیسٹ سیریز کے لیے جس میں پہلا نام آرے ہیں ناصر حسین کا ناصر حسین ہمیں کمنٹری کرتے ہیں دکھائے دیں گے ان پاکستان اور ناصر حسین پاکستان کے لیے پاکستان کرکٹ کے لیے اچھا بولتے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان کو ایک اگریسیو کوچ کی ضرورت ہے پاکستان کرکٹ کے لیے بہت ہی اچھا بولتے ہیں اور بڑی تعریفے کرتے ہیں پاکستان کے بالٹس کی ناصر حسین پاکستان میں کمنٹری کرتے ہوئے دکھائیں دیں گے دوسرا نام آرہاں مائیکل ٹھلٹن کا جو ناصر حسین کے ساتھ کمنٹری کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیں گے ناصر حسین اور مائیکر تھرٹن پہلی بار پاکستان میں کمنٹری کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیں گے ہم نے اس سے پہلے پاکستان میں ان کو کمنٹری کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیے جبکہ تیسرے نام ہے ڈیویڈ گروور یہ ہمیں پی ایس ایل میں کمنٹری کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں پی ایس ایل میں ہوتے ہیں کمنٹری پینل پر اور ان کے ساتھ ساتھ وقار یونس بھی ہوں گے اور وسیم اکرم بھی ہوں گے وسیم اکرم کی بھی کمنٹری بہت اچھی ہے ان کی آواز بھی بہت اچھی ہے مزہ آئے گا پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیسٹ سیریز دیکھتے ہوئے اب بات کر لیتے ہیں کہ انگلینڈ کا ایک پلیئر پول ٹیسٹ سیریز سے باہر ہو چکا ہے اور دوسرا پلیئر ایک میچ سے باہر ہو چکا ہے جس میں مارک ووڈ پہلا میچ کھیلتے ہوئے ہمیں دکھائی نہیں دیں گے ان کی پرانی انجری واپس آ چکی ہے پہلے میچ کے لیے وہ دستیاب نہیں ہوں گے اور جبکہ ہمیں دوسرا میچ کھیلتے ہوئے مارک ووڈ ہمیں دکھائی دیں گے پاکستان کے لیے بڑی اچھی حبر ہے کہ پاکستان پہلا میچ جیتے کیونکہ مارک ووڈ ہمیں بہت تانگ کرتا ہے جیسے وہ باؤنسر کرتا ہے جب بھی وہ پاکستان کے ساتھ کھیلتا ہے اچھا پرفارم کرتا ہے وکٹے لیتا ہے پاکستان کے بیٹس مین کی یہ پاکستان کے لیے اچھی حبر ہے کہ مارک ووڈ پہلا ٹیسٹ میچ نہیں کھیلیں گے دوسرا نام آر ہے لیم لیونگ سٹون کا وہ تینوں میچ کے لیے باہر ہو گئے ہیں پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیسٹ شریز کے لیے ان کا ایک بیان بھی سامنے آیا تھا لیم لیونگ سٹون کا انہوں نے کہا تھا کہ میں ورلڈ کپ بہت مشکل سے کھیلا ہوں جبکہ مجھے انجری تھی تو اب میں پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیسٹ سیریز نہیں کھیل سکوں گا ان کی ریپلیسمنٹ لے لی گئی ہے ریان احمد کی جنگ لیکسپینر ہے ان کی پریکٹس میچ کی ویڈیو دیکھی تھی بہت ہی اچھا بولر ہے لیکسپینر اٹھارہ سال کے یہ ہیں لیکسپینر ریان احمد پہلا میچ راول پنڈی میں کھیلا جائے گا اس کی ٹائمنگ ہوگی دس بجے دس بجے سے میچ شروع ہوگا اور ساڑھے چار بجے تک یہ جائے گا میچ اب بات کر لیتے ہیں کہ روتوراج گواہی کارڈ نے دومیسٹک میں ایک ریکارڈ قائم کر دیا ہے روتوراج گواہی کارڈ نے ایک یور میں ساتھ چھکے لگائے جس میں ایک نو بال بھی تھی اور انہوں نے اس میں بھی ایک چھکا لگا دیا تھا یہ ریکارڈ قائم ہوا فورٹین نائن آور میں اور روتوراج گواہی کارڈ نے دو سو بیس رنز بنائے اور پوری ٹیم نے تین سو تیس رنز کا ٹارگٹ دیا دوسری ٹیم کو جس میں روتوراج گواہی کارڈ کے دو سو بیس رنز تھے اور باقی بیٹس مین کے ایک سو دس رنز تھے بہت ہی شاندار اننکس کے لیے روتوراج گواہی کارڈ نے دو سو بیس رنز بنائے وان ففٹین نائن بالز پر اور روتوراج گواہی کارڈ نے فورٹی تھری رنز بنائے ایک کور میں ہی جس میں ساتھ چھکے شامل تھے اور ایک نو بال کا سکور ہوتا ہے وہ شامل تھا اس طرح سے فورٹی تھری رنز بنائے ایک ہی آور میں چینل کو سکرائب کار دیجئے لائک کار دیجئے ملتے ہیں آپ کو نیکس وڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ